سورہ المائدہ 5 اس کی آیاء 43 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَىٰ فِيهَا حُکْمُ اللَّهُ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِينَ اور وہ کیسے تجھے حکم دیں گے ان کے پاس تورا ہے اس میں اللہ کا حکم ہے پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں اب اس آیت میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمَ التَّوْرَىٰ وہ کیسے تجھے حکم دیں گے وَعِنْدَهُمُ تَّوْرَىٰ ان کے پاس کیا ہے تورا ہے قانون تورا کے معنی قانون ہے ان کے پاس اس تورا قانون میں کیا لکھا ہے فِيْهَا حُکْمُ اللَّهُ تورا میں تورا میں اللہ کا حکم موجود ہے دیکھیں لکھا ہے وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَىٰ ان کے پاس تورا ہے فیہا حکم اللہ اس میں اللہ کا حکم ہے حکم کس میں ہے اللہ کا تورات میں یہ قرآن میں لکھا پڑھا ہم نے کتاب میں ہے یہ پڑھا ہم نے کتاب میں پڑھا ہی جب کی اس کی تو قرآن ہوا پڑھا کیا تورات کے بارے میں تورات کے بارے میں کہ اس میں جو حکم ہے وہ تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہو تو یہاں لکھا ہے وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَا ان کے پاس تورات ہے اس میں اللہ کا حکم ہے ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ دَلَقٍ پھر اگر وہ پلڑ جائیں وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں ایمان والے نہیں ہیں اب ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ تورات میں قانون میں تورات کے مطلب قانون میں اللہ کا جو حکم ہے وہ تورات میں اس میں قانون ہے اس کے اندر اللہ کا حکم ہے اب وہ جو اللہ کا حکم ہے جب اللہ حکم دے گا تو وہ کس طرح دے گا کوئی سنٹنس بنائے گا نا وہ کوئی نشانی بنائے گا کوئی آیت میں بتائے گا تو وہ آیت جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے محکمات آیت حکم والی آیت احکام والی آیت جب وہ حکم دے گا اللہ تعالیٰ تو وہ کس میں دے گا آیات میں اور اس آیت کو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں وہ ہے ہُوَلَّذِيَ عَنْزَلَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ اسی نے نازل کی تمہارا پر کتاب مِنْهُ آیَاتُ مُحْکَمَات اسے آیات جو ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے احکام ہے حکم والی آیتیں احکام والی آیتیں وہ کیا ہے کتاب کی ماں ہُنَّ اُمُّ الْكِتَاب اُمُّ الْكِتَاب تو اُمُّ الْكِتَاب جس میں اللہ کا حکم ہے احکام ہے اس کتاب کا نام کیا ہوا ہن ہلکے سے آواز نکلتی زور سے کہیں تورات اُمُّ الْكِتَاب تو اُمُّ الْكِتَاب تو اُمُّ الْكِتَاب یہ اندھے گنگے بیروں کا نظر نہیں آ رہا کہ محکمات آیتیں جو تورات میں لکھی ہیں جس میں اللہ کا حکم ہے وہ احکام والی آیت کو اللہ تورات کہہ رہا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُنَكَ وَعِندَهُمُ التَّورَة وہ تجھے کیسے ہے تجھے حکم دیں گے ان کے پاس تورات ہے قانون ہے فِي هَا حُکْمُ اللَّهُ اس میں اللہ کا حکم ہے اور ہر آیت جس میں اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے احکام والی آیت محکمات وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب اسی نے نازل کی تمہارے روح پر کتاب مِنْهُ آیَتَ مُحْکَمَات اس میں جو آیتیں محکم ہیں حکم والی آیت احکام والی آیت وہ کیا ہے هُنَّ اُمُّ الْكِتَاب وہ کتاب کی مائے تو یہ میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ آپ پڑھ گیا رہے ہیں بتا کچھ اور رہے ہیں تو یہ وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تورات جو ہے وہ کا جنیسز ایکسیڈ لیویڈی وہ میں پہلے بتا چکا ہوں تو آپ اپنے ذہن میں کلیر کر رہے ہیں اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن میں سے جو میں آیتیں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو آپ ویریفائی کریں تو اب دوسری جو یہ تو تورات سمجھ میں آئی لیکن ایک اور اس میں لکھے تھی وَأُخَرُ مُتَشَابِعَات سورہ 39 سورہ آیت 23 اللہ نزل آسن حدیثی کتابا متشابم مسانی تَقْ شَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ دِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدُ اللَّهِ يَعْدِي بِي مَنْ يَشَاء اللہ نے بیترین حدیث واقعہ نازل کیا متشابہ ملتی جلتی کتاب دھرائیوی جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رمٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالے اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ساتھ جس کو وہ چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اب وہاں لکھا باتا دوسری جو ہے متشابہ جو پہلی آیت پڑھتی ہوا اللہ ذی انزل آلیکل کتاب جو پڑھتی ہوا اللہ ذی انزل آلیکل کتاب مینہو آیات محکمات اس میں جو آیتیں محکمات ہیں حکم والی آیتیں وہ تورات ہے یہ پہ جال گیا ہنہم ملکتاب وہ کتاب کی ماں ہے وَأُخَرُوا مُتَشَابِعَات دوسری آیتیں کونسی ملتی جلتی ملتی جلتی آتے ہیں ریزمبلنگ متشابہ اور متشابہ کو یہاں اسپلین کر رہا ہے اللہ تعالی سورہ زمر کے اندر تھرڈی نائن ٹوئنٹی تھی اللہ نزلہ احسن حدیثی کتابم متشابہم مسانی اللہ نے نازل کی بیترین حدیث خوبصورت حدیث حدیث کے مطلب واقعہ کتاب کتاب متشابہ ملتی جلتی دھرائیوی مسانی دھرائیوی اب میں آپ کو یہ بتا دا چلوں جن لوگوں نے قرآن مجید کو ترجمہ سے پڑھا ہے تو ترجمہ میں آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں ایک تو ہوتا ہے احکام روزے رکھو صلاح قائم کرو حج کرو زکاة دو یہ کہہ حکم حکم محکمات آیت اور دوسرے ہوتے ایک واقعہ بیان کیا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نو علیہ السلام کا واقعہ ہے برین علیہ السلام کا داہود علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کا بہت سارے ان لوگوں کا واقعہ ہے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسر الحدیث ایسر الحدیث بہت ہی خوبصورت بہترین حدیث واقعہ تو کلام جب قرآن مجید پڑھنے آپ بیٹھیں گے تو اس میں واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں اس کو اللہ حدیث کہہ رہا ہے حل اتاکہ حدیث موسیٰ کیا تمہارے پاس موسیٰ اسلام کی حدیث نہیں پہنچی یہ سوال ہے اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے حل اتاکہ حدیث موسیٰ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی حدیث نہیں پہنچی تو حدیث کے مطلب واقعہ تو واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ احساس حدیث کہتا ہے اور وہ کتاب میں متشابعہ ملتے جلتے درائے ہوئے ہیں یعنی ایک ہی واقعہ آدم اور اسلام کا ایک جگہ ہے سورہ بقرہ میں بھی ہے پھر آگے جا کے سورہ ہجر میں بھی ہے پھر سورہ سوات میں بھی ہے اس طرح وہ اس طرح دھراتا رہتا ہے اسی واقعے کو دھراتا بھی ہے ایکزیکٹی سیم بھی کر دیتا ہے بہت زفا کہیں پر اس کے اندر تھوڑی سی چیز ایڈ کر دیتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں یہ بات رہ گئی تھی اب یہ بات یہاں ایڈ ہو گئی اور آگے گئے تو جو اور ایڈ ہو گئی تو وہ جو اس کو آپ بار بار پندے سے اس کی انڈرسٹیننی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو وہ سمجھا دوں آپ کو جو سمجھ میں کیا آیا کہ یہ جس طرح بائیبل دو حصے میں تھی دو پارٹس میں تھی اسی طرح سوٹو سے سمجھانے کے لیے کتاب اللہ کی جو یہ کتاب ہے اس میں جو آیات ہیں وہ دو دو طرح کی آیات ہیں طرح سے مطلب دو اس کی صفت ہیں آیتوں کی ایک تو صفت ہے حکم والی آیت ہے حکم دے رہی ہے اور ایک اس کی واقعہ بہن کر رہی ہے جو واقعہ بہن کر رہی ہے اس کو اللہ حدیث کہہ رہا ہے اور جو حکم بیان کر رہی ہے وہ اس کو طورات کہہ رہا ہے دو اس کے نام ہیں ایک طورات ہو گیا ایک ایسر حدیث ہو گئی تو اسی کتاب کے اندر دو قسم کی آیات ہیں اور وہ آیات جو ہیں ایک حکم جو ہے وہ طورات ہے اور کتاب کی ماں ہے اور جو اس کے واقعات ہیں وہ ایسا حدیث ہے تو ایسا حدیث کے بارے میں اللہ کہتا ہے آگے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالے کے رونٹے ہیں اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالے ہیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں وہ اللہ کی ہدایت ہے اس کے ساتھ جو وہ چاہتا ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ گمرا کر دے پھر اس کے لئے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اب آپ یہ دیکھئے کہ جب آپ قرآن مجید میں اللہ کی کتاب میں کوئی واقعہ پڑھ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں سے میری باتچیت ہوتی رہتی ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پڑھنے سے یہ واقعہ سے ہمارا اس سے کیا مقصد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے دعویٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نور علیہ السلام مطلب ہم کیوں پڑھنے ہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے تو آپ غور کیجئے جو آپ پکچریں دیکھ رہے ہیں یہ پکچریں بھی تو ایک تماثیل کے طور پر ڈراماٹائز کیا ہے ایک واقعہ کو ڈراماٹائز کرتے ہیں جھوٹی جھوٹی کہانیوں کو ڈراماٹائز کرتے ہیں اس میں ایک ایکٹرز ایکٹنگ کر رہا ہوتے ہیں اور آپ یقین کر رہے ہیں لوگ اس کو دیکھ کے ہستے ہیں خوش ہوتے ہیں جہاں کوئی کومیڈی کیریٹ کی گئی اور جہاں کوئی ایموشن سینہ ہے تو روتے ہیں جہاں درد بھری کہانی دیکھی ہے اپنے سے کچھ متشابہ کر کے روتے ہیں رو بھی رہے ہیں یہ آپ ڈرامے اور فلمیں دیکھ کے رو بھی رہے ہیں اور مایوسی کے اندر شیطان لپٹا رہا ہے آپ کو اس میں خوش بھی ہو رہے ہیں کیونکہ عادت ہے رونے کی اور شیطان کو مایوسی دلانے کی اس میں آپ آدھی ہو گئے ہیں ایسا آدمی جب قرآن پڑھتا ہے اس کو رونا نہیں آئے گا قرآن کی آیت پر رونے والا آدمی وہ روئے گا جو شیطان سے دور ہو گا تو ہم سب جھوٹے جھوٹ سن سن کر جھوٹی باتوں کو سن سن کر اپنے کو مایوسی میں لے جا کر بڑی موٹی موٹی غزلے سن سن کر اپنے آپ کو کیسا کر رہے ہیں مایوس اور ہر آدمی سمجھتا ہے مجھ پر بطلب بہت ہی بوجھ ہے میری زندگی بڑی کٹھن گزری ہے تو باقاعدہ ایک کھانے کھانے کی کھانے کی کھانے نہیں ہوتی ہے اس طرح کی کھانے ہوتی ہے کہ آپ مایوسی کے جھٹکے لیں کہ لگاؤ بھی غزل کوئی درد بھرا گانا لگاؤ اور فلانی پکچر کو وہ سنے ہیں تم نے وہ درد بھرا بڑا زباٹ ٹچنگ ہے ہارٹ کو ایسا دل ہلا دیتا ہے اس میں بہت رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ شتانی کمان ہے آپ یقین کریں جب تک آپ اس کو فل سٹاپ نہیں کریں گے وہ فضول جھوٹی جھوٹی کہانیاں بند نہیں کریں گے اللہ کا کلام آپ پہ دل پہ کیسے اترے گا یہ واقعت اللہ سے آپ کے دل پہ کیسے سر ہوگا جو اللہ کہہ رہا ہے وہ جو واقعہ قرآن میں پڑھتے ہیں جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالوں کے رونٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں پس اللہ کی یاد کی طرف ان کی کھالیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں یہ کب ہوگا یہ جب ماش فل سٹاپ لگے گا آپ کنٹیوز نون سٹاپ اس کے اندرے انوارم میں تو کیسے ہی ممکنہ ہوئی گئی نہیں میں ٹیلی ویجن کے خلاف نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں آپ جھوٹی کہانی ہے تو اس پہ کیوں نہیں اثر ہو رہا آپ کا اس پہ رونا کیوں نہیں آ رہا یہ دیکھیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی ہدایت سے اس کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو اللہ سے گمراہ ہو کر دے پس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں تو یہ امپورٹن بات یاد رکھیں آپ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا واقعات جو قرآن میں اتنے سارے ڈیٹیلڈ ہیں وہ واقعات سے آپ کے دل پہ اثر ہوگا جب آیات کو جب بار بار پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے تو آپ کا ایک فیلنگ ٹچ ہوگی تو رونا سٹارٹ ہوگا اور وہ پھر رونا جب ڈیولپ ہو جائے گا تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ چیز آپ کے دل پہ اثر ہوگا تو قرآن مجید اس اثر سے یہ جو یہ جو باتیں ہیں جو ہے جسے کہتے ہیں آپ ٹی وی کی جو ٹیلیویشن کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں وہ پھر اس میں آپ کے وہ اس پہ اثر نہیں ہوگا تو یہ بالکل اپوزٹ بات ہے تو آپ کو یہ میں نے بتا دیا اب یہ دیکھیں یہاں پر سورہ آل عبران 3 کی 7 کو میں واپس پڑھ رہا ہوں وَلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آَيَةٌ مُحْكُمَاتِ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَغْرُ مُتَشَابِيَتِ وہی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر نازل کی کتاب یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے آیات جو محکم ہیں حکم والی آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وہ کتاب کی ماں ہے اور ہم نے پڑھا آگے جا کے وَكَيْفَ يُحَاكِيمُنَكَ وَعِنْدَهُمَ التَّوْرَ فِيْهَا حُکْمُ اللَّهِ تَوْرَات جو ہے اللہ کا حکم ہے اور جتنی آیات اس کو اسپلین کر رہی ہیں حکمات والی آیت اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے محکمات آیت حکم والی آیت کو کتاب کی ماں تَوْرَات قانون وَأُخَرُ مُتَشَابِيَاتِ دوسری متشابیاتیں ملتی جُلتی آیتیں وہ کیا ہے اللہ نازل آسل حدیث کتابا متشابیہ اللہ نے نازل کی بیترین حدیث واقعہ جو متشابیہ ہے ملتے جُلتے اس میں واقعات قرآن میں بھرے ہوئے اور جناب وہ جو ہیں آیات جو متشابیت آیت ہیں وہ احسن حدیث ہے یہ قرآن مجید نے پہجر ہے دو طائب صفت ہیں آیت کی دو طائب کی صفت ہیں آیت کی ایک تو احکام ہے اس کے اندر اور ایک ملتی جُلتی واقعات بیان کی اللہ تعالی نے اب کیا ہوا اللہ تعالی نے یہ بتایا فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغِ فَيَتْتَبِعُنَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ بْتَغَى الْفِتَّتِ وَبْتِغَى الْتَعَوِيلِ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اتبع کرتے ہیں جو اس سے ملتے جلتا ہے اس سے ڈھونتے ہیں فتنہ کیپٹیویشن دل فریبی اور ڈھونتے ہیں اس کی تعویلات انٹرپریشن یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جن کے دل میں ٹیڑھ ہے جو اللہ کی آیت سے ہدایت نہیں لینا چاہ رہے جو کرکٹ نے جھونڈا ہے اس کتاب میں وہ اس سے ملتے جلتا کیسے کرتے ہیں اس کی درہا مثالیں میں آپ کو دوں ایک مثال تو آپ کے ٹی وی پہ بھی آتی ہے پروگرام کے آتا ہے کہ بھائی فلانا فلانا میرا مسئلہ ہے فلانے فلانے مسئلہ ہے اور جناب آپ بتائیے وہ جو مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں گے آپ ایسا کریں قرآن سے ہم وہ لینا چاہ رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ایک استخارہ استخارہ چاہتے ہیں خیر چاہیے ہم نے اس میں سے بہتری چاہیے تو ہم استخارہ سے کیسے کریں گے اپنا پرابلم کو سوچا ہیوں کر کے آ رہا ہے آمد کیا پرابلمہ میری اور بیچ میں سے ہیوں کر کے کھول لیا اب یہاں سے جہاں بھی اوپر کچھ لکھا یہاں تو کچھ لکھا ہوں نہیں اتفاق سے اکیس نمبر لکھا ہوا ہے اب یہاں آپ نے دیکھنا شروع ہے کچھ بھی جو لکھا ہوا ہے پہلے وہ جو بھی عربی میں وہ واقعہ اگر فس کے دعود علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا ہے اس میں کوئی بات ہو رہی ہے وہ آپ نے اپنے جو پرابلم تھی اس سے ملا لیا تو اللہ کہہ جن کے دل میں ٹیڑ ہے وہ اس سے ملتے جتا کر لیتے ہیں آیت سے اپنی سراؤنڈنگز کو اپنی انوائرمنٹ سے اس سے ملتے جتا کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی چیز لکھی ہوئے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اس کو جو ملتے جتا کیا اس کو فالو کر رہے ہیں وہ اور کہتے ہیں قرآن کو ہم نے استخیارہ قرآن سے کہتا ہے کہ اس سے شادی مت کر صحیح نہیں ہے عورت اور فلانے کا مسئلہ ہو گئے تو نوکری نہیں کرے دو نوکری میں ہی تھی ایک نوکری ہم نے یہ پرچہ دیکھ لیے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن سے اس طرح تھوڑی مسئلہ یہ بلکل یہ لگا ہے جن کے دل میں ٹیڑھے جن کے دل میں ٹیڑھے وہ وہ ڈھونتے اس کے اندر تعویل ہے پہلے تو ملتا جلتا کر دیا اس سے اور پھر ڈھون رہے اور میں بتا ہوں آپ کو پھر کیا کیا کہلنا یہ ایک آیت پڑھ دی ایک آیت پڑھ دی اب اس سے ملتا جلتا کہلنا کہ اس سے ملتا جلتا اقبال نے کیا فرمایا ہے اور اقبال کا شیر کہہ دیا اور پھر شیر کو ایکسپرین کر دیا وہ کیا شیر انسان کا اللہ کی آیت بتائے گا امیزنگ آپ ہم سب سن رہا ہوتے ہیں اللہ کی آیت اللہ واضح کرے گا آپ اقبال کے شیر سے یا فلانے کے شیر سے ملتا جلتا کر دیا آیت سے وہ پھر آپ نے بوسٹیز جوڑ دوڑ دیا تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں اپنے ملتا جلتا ہے پھر آئے دوسرے کال لوگ سائنٹسٹ وہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ ایک ایولوشن تھیوری ہے ڈاروین کی ڈاروین کی تھیوری ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بندر کی اولاد ہیں تو امیبہ سے سٹارٹ کی تو وہ جناب کرتے کرتے کہنے لے کہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ انسان کو بندر بنا دیا میں نے کہا جی نہیں ایسے نہیں اللہ نے تم کو بندر بنا دیا تم پہچان رہا کہ بندر کی اولاد ہو سائنٹسٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ تم بندر سزا کے طور پر انسان کو بندر بنا دیا سور بنا دیا قرآن میں لکھا ہوا ہے تو سائنٹسٹ ڈاروین کو اسامہ نے ڈاروین نے یہ بتایا یا فلانے سائنس دا نے یہ بتایا تو قرآن کہلے چودہ سو سال پہلے کسی کو نہیں مانتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں یہ نہیں بتا رہا ہے خاموشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا یہ تو سائنس دا جو یہودی ہیں سائنس دان جو سائنٹسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ بات ہو گئی آپ یقین کریں آج بات سنیں غور سے اللہ کی ہر آیت جو واضح ہے یا کوئی واقعہ بہن کر رہی ہے وہ حق ہے ہم نے اس کو کہنا ہے اگر ہمارے پاس اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے وہ ہے آمن نہ صدق نہ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ اب اگر کوئی سائنس دان کے یہ بتاتا ہے کہ یوں ہوا فلانا ہوا ہے بگ بینگ ہوا تو ہم یہ کہیں گے آیت نے اس کو ویریفائی کر دیا سچ ہے یا باطل ہے وہ اگر وہ سچ ہے تو قرآن نے اس کی تزدیق کر دی قرآن نے حدیث کی تزدیق کر دی قرآن نے بائبل کی تزدیق کر دی کہ بائبل میں ایک سچ ہے ایک بات ہے یا کوئی فلانے عالی بزرگ ہیں ان کی تزدیق کر دی کہ سچے ہیں قرآن واحد سچ کو واضح کر دیتا ہے اور جھوٹ کو الگ کر دیتا ہے وہ فرقان ہے تو سائنس نے اگر کچھ کہہ رہی ہے تو اس میں ایک فیٹ کو قرآن ویریفائی کرتا ہے جھوڑ کو ریجیٹ کر دیتا ہے حق اور باطل کو وہ ریجیٹ کر دیتا ہے فرقان ہے فرق کرتا ہے یہ نہیں کہ سائنس بتا دی ہے قرآن کو ناؤزباللہ تو یہ بھی ملتا ہے جلتا کر لیتے ہیں اور پھر وہ سائنس کا نام لیتے ہیں بڑا سائنٹسٹ ہے اس وقت دنیا کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے فلانا سائنٹسٹ ہے اس نے آئید بتا دی ناؤزباللہ اور پھر وہ ساری باتیں ہم لوگ سو میں سنا رہے ویڑ کے تو یہ زادہ رکھیں قرآن جو ان کے دل میں تیڑے وہ کر رہے ہیں کہ ملتا ہے جلتا کوئی سائنس کی بات لی لی اگدم جذبات میں آئے کہہ لیے تو یہ متشابہ ملتا جلتا کرنا بالکل غلط بات ہے یہ جن کے دل میں تیڑے وہ کرتے ہیں تو قرآن میں ہنڈیٹ پرسن ایک واضح اگر بات لکھی ہوئے اور آپ ہنڈیٹ پرسن سمجھ گئے پھر کوئی سائنس کی کوئی بات سامنے آتی ہے اس بات کو کیونکہ آپ سمجھے ہوئے تھے تو آپ نے اس پر ویریفائی کر دیا آیت کی بیس پر یا اس کو ریجیٹ کر دیں خامہ کہیں ذرا سا ملتا جلتا نہ کریں کہ ذری سی آئیت ذری سی کوئی بات ملتی ہے گتشابے ملا دیں تو اللہ کہہ رہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُنَ مَا تَشَابَا مِنُ اُبْتَغَال فِبْتَتِ وَابْتِغَا تَعْوِيلِ جن کے دل میں ٹیڑھے وہ اتباع کرتے ہیں جو اس سے ملتا جلتا ہے اور اس پر ڈھونتے ہیں دل فریبی اور ڈھونتے ہیں اس کی تاویلات اور پھر دل فریبی اس سے بلکل ویسی لکھا ہوا ہے دل فریبی کا مطلب آپ نے ملا لی اپنے آپ کو اور پھر اس سے دل فریبتا ہو گئے اور اپنی جو ملایوے کو فالو کر رہے ہیں وہ فَيَتَّبِعُنَ مَا تَشَابَا وہ فالو آیت نہیں کر رہے ہیں وہ جو مل رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور اس کی تاویل کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا وَالْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمُ وہ نہیں کہتے ہیں ہم تاویل کریں ہیں وہ کہتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهُ ہم ایمان اللہ اس کے ساتھ یہ لوگ کہہ لیں وہ کہہ لیں جو اللہ جانتا ہے تاویلات اور راسِقُونَ فِي الْعِلْمِ جانتے ہیں یہ یہ بلکل لگ بات لکھی وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور اس کا علم کی تاویل اللہ کرتا ہے اور وَرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمُ وہ کہتے ہیں يَقُولُونَ آمَنَّا بِهُ کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان اللہ اس کے ساتھ قُلُّم من عندی ربنا انکشمند لوگ ہیں جو اس کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا کتاب میں دو ٹرائب کی آیات ہیں اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں تورات کے بارے میں میں ایم نکات میں بتایتا ہوں محکمات احکام والی آیات نشانیا یہ ساری وہ آیت ہیں جن میں اللہ کے احکمات ہیں حکم ہیں اور ان آیت پو تورات قانون کہا گیا جو کہ کتاب کی ماں ہے اور جس میں اللہ کی حکم ہے حکومت ہے مثال کے طور پر نماز قائم کرو صلاح قائم کرنا صدقہ دینا حج کرنا اور روزے رکھنا یہ سب جو ہے یہ اللہ کے حکم ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ تورات قانون کہہ رہا ہے دوسرا آگے جا کے میں نے یہ سمجھایا پیج نمبر 1110 میں متشابت ملتی جلتی آیت نشانی ہیں وہ ہیں یہ ساری وہ آیت ہیں جو نبیوں اور محمد رسول اللہ خاتم النبین کی احادیث واقعت بیان کرتی ہے تمام انبیاء کی احادیث قرآن مجید میں موجود ہے احادیث تمام انبیاء کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث منشن ہے قرآن مجید میں کتاب میں اور دیگر احادیث واقعت کو بھی بیان کرتی ہے مثال کے طور پر انسان کے بارے میں اس کا رویہ اس کا ایمان اس کی منافقت اس کا شرک کرنا اس کا انکار کرنا وغیرہ وغیرہ اور اس کے علاوہ آدم آدم کی تخلیق کائنات کی تخلیق زمین اسمان پہاڑ جنت دوزق جنت دوزق قیامت اور آخرت وغیر وغیر سارے واقعات جو قرآن میں منشن ہیں مختلف واقعات یہ سارے احسر حدیث ہیں بیترین واقع اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے اور یہ اس کی اس کی وہ ہے تو ہمیرے کو یہ پذل گئے دو طائب کی دو طنہ کی آیات ہیں سورہ آل عمران تھری اس کی آیت تھری نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدی وانزل التورا والانجیل من قبل حدل الناس وانزل الفرقان اس نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب لکھائی نازل کی تزدیک کرنے والی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان اور لوگوں کے لیے پہلے سے ہدایت ہے اس نے تورات قانون اور انجیل خوشکبری نازل کی اور اس نے فرقان فرق کرنے والا نازل کیا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے اچھا دیکھیں یہاں پر اس آیت میں دیکھیں آپ کو دیکھیں کتاب بھی نظر آئے گی نزل علیک الكتاب بالحق نازل کی تیرے اوپر نازل کی جائے نازل نازل کری نازل ہوئی تیرے اوپر کتاب حق کے ساتھ اب یہ جو کتاب ہم پڑھ چکے ہیں کونسی نازل کتاب نازل جو پیچھے پڑھ جیس میں محکم آتا ہے جیس میں بہت شابیت ہے یہ سب پتا ہے آپ کو یہ سب کر چکے ہیں اب کہتا ہے مصدق اللیمہ بین یدہی تزدیک کر رہی اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان وَأَنزَلَ تَوْرَات اور نازل کی تورات وَالْإِنجیل اور انجیل کس پہ نازل کری یہاں لکھا ہے کس پہ بھائی دیکھیں آپ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب وَأَنزَلَ تَوْرَات وَالْإِنجیل مِن قَبْلُ هُدَلِ النَّاس پہلے سے لوگوں کی ہدایت کیلئے نازل ہوئی ہے تورات انجیل یعنی یہ آپ کے ذہن میں جو ایک اے فور ایپل بی فور بلہ یہ سکھاتے آ رہے ہیں تورہ موسیٰ کو دی انجیل عیسیٰ کو دی اور دعوت ایسیم کو زبور دی اور وہ یہ یہاں پر ہے یہ بچپر میں یہ سکول میں سکھایا ہے نا آپ کو یہاں اللہ کہہ رہا تورات انجیل نازل کری جو مِن قَبْلُ هُدَلِ النَّاس پہلے سے لوگوں کی ہدایتیں وہ وَأَنزَلَ فُرْقَان اور نازل کیا فرقان فرق کرنا حق اور باطل کا فرق کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں نازل کیوئی ہیں کتاب کے اندر بھی نازل ہے اور ہمارے اوپر بھی نازل ہیں ہمارے ہم انسان پڑھنے آئے قانون کیا ہے تورات اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کیا اور انجیل نازل کری خوشکہ بھی نازل کری اور فرقان نازل کیا فرق کرنے والا نازل کیا اور قرآن پڑھا ہی نازل کری اور کتاب لکھا ہی نازل کری اس سب کو فرق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہا ہے یہ انسان کے لئے ہدایت ہے پہلے سے تو آج جو چیز لکھا آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ جب بھی پڑھیں گے یہ تو اس کے اندر موسیٰ سلام کا نام نہیں دال سکتے زبدستی آپ یا دال سکتے آپ تو یہ سمجھے جیسے لکھا ویسی پڑھیں ویسی بلیف کریں ویسی بلیف کرنا ہے جو آپ نے لکھا وائے اب یہ دیکھیں گے تولات تو آپ کو پہ جالی ہے وہ کتاب کی ماں ہے فرما رہا ہے سورہ المائدہ فائیب آیہ فورٹی فور انہا انزللت توراہ فیہا هدن ونور یعکم بیان نبیون الذین اسلمو للذین حادو والربانیون والاحبار بمستعفزو من کتاب اللہ وکانو علیہ شہداء فلا تکشبو الناس بکشون ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا ومن لم یعکم بیمانزل اللہ فولائکم الكافرون بے شک ہم نے توراہ نازل کی یعنی قرآن قانون نازل کیا اس میں ہدایت اور روشنی ہیں مسلم سر تسلیم خم کرنے والے نبیوں نے اس کے ساتھ حکومت کی ان لوگوں کے لیے جو حادو رویدار یہودی ہیں اور ربانیون رب والے اور آہبار عالم فازل اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حفظ کرنے کی حافظ بننے کی تاقید کیے گئے تھے اور وہ اس کے اوپر گوز ہیں پس تم لوگوں سے مت ڈرو اور مجری سے ڈرو اور تم میری آیت کے ساتھ تھوڑی قیمت نہیں خریدو اور جو اس کے ساتھ حکومت نہیں کرے گا حکوم نہیں کرے گا جو اللہ نے نازل کیا پس وہی تو کافر ہیں اب دیکھئے تھوڑا تھوڑا ہم پڑھیں گے اور اس پہ غور کرے بے شک ہم ہیں ہم نے نازل کی تورات کون کہہ رہا ہے یہ نازل کر رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے ہم ہی نازل کر رہے ہیں تورات اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے نبیوں نے اس سے حکم دیا کس نے موسیٰ السلام نے کس نے حکم دیا نبیوں جمع میں لکھا ہے آپ یقین کریں یہ لوگوں کا نظر نہیں آ رہے نبیوں نے اس قانون کے ساتھ حکم دیا جو حدو تھے یہودی روہ دار ربانیون رب والے جو اللہ والے تھے انہوں نے بھی اس سے حکم دیا انہوں نے بھی اس سے حکم دیا اور آگے لکھا ہے بمستعفزو من کتاب اللہ اور وہ اس کتاب کے حافظ حافظ لکھیں بمستعفزو اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ حفظ کرنے کی حافظ بننے کی تاقید کیے گئے تھے اور اس کے اوپر وہ گواہ ہیں گواہ تھے تو نبیوں نے احباد نے احباد مطلب سکالرز اور رب والے ربانیون رب والے ان سب نے تورات اور مسلم تھے یہ پہلے لکھا ہے اسلاموں کہتے ہیں سرتسلیم خم کردہ مسلم تھے وہ جو نبی سرتسلیم خم کردہ تھے مسلم تھے سمیٹرز تھے انہوں نے حکم کیا تورات سے اور احباد جو سکالر تھے انہوں نے کیا رب والے ربانیون رب والے انہوں نے بھی کیا اور وہ حفظ کرا دیئے گئے تھے اس کتاب اللہ سے اس کتاب اللہ کو حفظ کرا دیئے گئے تھی ان کو حفظ کرا دیئے گئے تھا اور تو اللہ کہے تم ان سے مت ڈرو وَلَا تَقْشَبُ النَّاسَ وَقْشَونَ اور تم ان سے مت ڈرو مُس سے ڈرو وَلَا تَشْتْرُو بِي آیَاتِ ثَمْرًا قَلِلًا اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر مت خریدو وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَ اللَّهِ اور جو کوئی حکم نہیں کرے جو اللہ نے نازل کر دیا فَوْلَائِكَمُ الْكَافِرُونَ اور پس وہی لوگ کافر ہیں اب آپ یقین کریں آپ لوگ جو قرآن پہ زیادہ تدبر اور غور فکر نہیں کرتے ظاہری بات ہے ہم آدمی تو اتنے زیادہ غور فکر نہیں کر رہا میں اس کوئی ادھر ایک فکر کے ساتھ میرا ڈیبیٹ ڈسکشن لی ہوتا ہے آپ یقین کریں آج بھی آج کی بات کر رہا ہوں اس وقت سے لے کے اور آج تک جب سے اسٹھی چلی آ رہی ہے ہمارے سکولرز ہمارے سکولرز جو ہیں یہاں جو ٹرانسفیرس ہے ربانیون رابی رابی کون ہے بائیویل میں لکھا تھا رہا رابائے رابی جو ہے ہیبراو میں رابائے کو کہتے ہیں ہاں یہودی مفتی اچھلی ربانیون یہ قرآن میں ہے پروری ربان رب ہے رب اللہ رب ہے اس سے ربانیون نکلا رب والے اللہ والے لوگ وہ ہم لوگ ہیں ان سے پوچھ رہے جا کے تمہارے آپ آج بھی رابی سے جا کے مرشن کہہ رہا ہے یہ تورات جو آپ کے پاس جو تورات ہے جو آپ کے پاس یہ یہ جو ہے ان کے جو راب والے تورا کو پڑھتے ہیں بائیویل کو اول ٹیسٹیمنٹ کو اس پہ جو کمنٹری کرتے ہم جا کے ہمارے لوگ ان سے جا کے مرشنہ کرتے آپ ہمیں بتائیے یا قرآن میں لکھا ہوا ہے آپ سے پوچھے ہم وہ حفظ کرائے گئے تھے اللہ ہی کتاب سے وہ حفظ کرائے گئے تھے اور امیزنگ بات یہ ہے آپ لوگوں کے نظر آ رہے ہیں کہ تورات یہاں پڑھ رہا ہوں میں یہاں قرآن کے اندر کلام کے اندر اللہ ہی کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو ہمارے لوگ جو ہیں یہاں پر نبیوں نے اس سے حکم کیا ربانیوں رب والوں نے حکم کیا اور جناب اسکولرز نے اس سے حکم کیا حادو کے لئے جو حادو یہودی تھے ان کو بتانا ہم نے ہم جا کے بتائیں گے اگر آپ صحیح طرح اس کو سمجھ جائیں اور ہمیں حفظ کرائے گیا تھا ہمارے جو انسسٹر جو چلے آ رہے ہیں حافظ قرآن وہ حفظ کرائے بیٹھے نہیں حفظ کرائے یہ لکھا ہے نا بیمستعفظو من کتاب اللہ اور وہ حفظ کرنے کی حافظ بننے کی تاقید یہ ہے تھے اور اس کے اوپر وہ گوت ہے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا انہوں نے حفظ کرنے کی ان کو تاقید گئی یہ تھی حفظ کرتے تھے کتاب اللہ سے اور وہ اس بات پھر گوہ تھے یہ ربانیون اور آباد سب کرتے آ رہے تھے اور پھر آگے لکھا ہے اللہ تعالیٰ فَلَا تَقْشَوْنَا نَاسَ وَلَا تَقْشَوْنَاسَ ان سے مَدْ ڈرُو کن سے مَدْ ڈرُو کون ہے اللہ کس سے ڈر رہا کون ہے کس سے ڈر رہے ہیں انسان یہ ہر اس آدمی کی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو یہ جانتا ہے کہ ہمارے مہارشے میں یہ نہیں سمجھے جارہا جو میں یہاں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ بتائیے جو یہاں ہیں کیا یہ آپ پہلے سے جانتے تھے یہ پہلے سے لوگ جانتے ہیں یہ بات تو یہ چیز ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سے مَدْ ڈرُو وَلَا تَقْشَوْنَاسَ وَقْشَوْنِ مُسْ سے ڈرُو وَلَا تَشْتْرُو بِي آیَتِ ثمن قلیلہ اور تھوڑی قیمت میں میری آیت کو مت خریدو ان سے ڈر کے ان سے ڈر کے بیٹھ گئے چپ ہوگئے ڈر کے پتہ نہیں وہ کیا ہے وہ اس عزب اللہ علم سے ہی جانتا ہے یہ آیت بتانا ہمارا سب کا فرض ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کلاوت کی ہر نبی نے اس کو بتایا اور سنت رسول میں ہمارا کام ہے بتانا ہم کس بات سے ڈر رہے ہیں ان سے کس لیے ڈر رہے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں کون وہ کیا کر لیں اللہ کے وہ تروغے ہیں کہ جو دل چاہے جھوٹ بول دیں اللہ کے اوپر تو اللہ کہا ہم سے مڈو رہا مجھ سے ڈرو وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَ اللَّهِ اور جو اس سے حکم نہیں کرے جو اللہ نے نازل کی تیر تورات فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وہ کافر ہیں اگر آپ نے تورات کو حکم اللہ کو نہیں مانا یہ جو حکم میں حکمات آئیت ہیں اللہ کے اوپرات ہے تو اللہ کہہ رہا ہے جو وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَانْزَ اللَّهِ اور جو کوئی حکم نہیں کرے جو اللہ نے نازل کیا یہاں پر فَأُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہی کافر ہیں کافر یہ ہیں کافر ان کو نہیں سمجھو یہ کافر خود بنے بیٹھے ہو خود بنے ہوئے کافر اللہ کی تلاوت کرنے کے بعد آیت کے بعد وہ ہی کہتے ہو جو وہ کہہ رہے ہیں تو کافر تو آپ خود ہوئے ان کو کیا کہہ رہا ہے کافر خود کافر ہیں بیٹھے ہوئے